موسیقی گازی کو دو گز زمین بھی نصیب نہیں ہو پائے آتنگ کے خلاف آرپار کی لاعہ جاری ہے پانچ دن میں پیتالی شہیدوں کی شہادت کا بدلہ سینہ نے گازی کو مار کر لیا ہے لیکن یہاں بھی پتھر بازوں نے سینہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی سوال ہے کیا کب تک پتھر بازوں کو یوں ہی پا لیں گے کیا سرکشہ ہٹانے کے بعد دیش سے گھداری کرنا چھوڑ دیں گے الگاب باتی آتنگ کا انتھونا اب تہ آتنگیوں کو سینہ نے زمین میں گاڑنا شروع کر دیا ہے پچھلے پانچ دنوں سے دیش میں اُبال پینتالیس شہیدوں کی شہادت سے دیش سلگ رہا ہے غصے کے گوبار بارود بن کر پاکستان پر خوٹنے کو بیتا بھی خائر آتنگیوں کو سبک سکھانے کے لیے دیش کی 130 کروڑ جنتہ سینہ اور سرکار کے ساتھ کھڑی سینہ اور سرکار کے ہر فیصلے پر سب ساتھ کھڑے ہیں مشن ایک ہے آتنگ کو مٹی میں ملانا دیش دروہیوں کو ڈنڈ دینا آتنگ کی منڈی پاکستان کو برباد کرنا پچھلے پانچ دنوں سے سینہ ان آتنگیوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو پلواما حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا آتنگ کے آقا ازھر مسود کے اس چوہے کو ڈھونڈ رہی تھی جو واردات کے بعد کسی بل میں چھپا ہوا تھا سینہ نے اب بدلہ لینا شروع کر دیا ہے بدلے کی آگ میں جوالا مکھی بن چکی سینہ اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے سینہ نے پلواما حملے کے ماسٹر مائنڈ کامران کا کام تمام کر دیا ہے سینہ نے آتنگ کی کامران اور فغازی رشید کو دو گز زمین بھی نصیب نہیں دیا غازی کے ساتھ مسود کا ایک اور ساتھی ہلال کو سینہ نے حلق سے اس کی سانسے چھین لیں جس طرح سے آتنگ کیوں نے ہمارے جوانوں کو اڑایا تھا اسی طرح اسے بھی اڑا دیا گیا جمہ کشمیر کے پوروی ڈی جی پی ایس پی وید نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی اور سینہ کو بدھائی دی پلواما کے اس گن بیٹل میں ہمارے تین جوان اور ایک سینہ ادھیکاری شہید ہوئے پورا دیش اپنے شہیدوں کو نمن کرتا ہے اور سینہ کے جوانوں نے جس طریقے سے پلواما حملے کے ماسٹر مائنڈ آتنگ وادیوں کو جیش کے ٹاپ کمانڈرز کو ڈھیر کر دیا ہے سینہ کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور سینہ کے اس جذوے کو اس بہادری کو پورا دیش سلوٹ کرتا ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی سکس ہے اور ہمارے لیے سیٹ بیک ہے پچھلے چار دنوں میں ہم نے اٹھاریس جوان کھو دیئے انکلوڑنگ ٹو آفیسز یہ جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں یہ ماسٹر مائنڈ کیے گئے ہیں جائش کے مادیم سے جائش ساؤت کشویر میں پہلے ہمیں نہیں تھا نوت کشویر میں تھا ساؤت کشویر میں جائش کہا جانا بڑے پیمانے پر ایک قسم سے چنتہ کا وشح ہے کہا جاتا ہے کہ پچھلس انفلٹریٹرز ایک ہی سمیں اول مغل روڈ سے پنچ کے مادیم سے ڈھیلی میں آگئے ہیں اور وہ ساؤت کشویر میں کئی جگہ میں بٹ گئے ہیں یہ وہی گازی ہے جس پر آتنگ کا آکا ازہر مسود بہت اتراتا تھا پیٹ پیچھے ہمیشہ وار کرنے والے ازہر کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ بھارتی سینہ کتنی سمرتھوان ہے سینہ میں کتنا دم ہے ایک طرف جہاں سینہ آتنگیوں سے مڈھےڑ کر رہی تھی وہیں پاکستان کے پالے کے پتھربازوں نے سینہ کا راستہ روکا پولیس نے انہیں سمجھانی کی کوشش کی لیکن پتھرباز اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہے تھے یہ وہی پتھرباز ہیں جو پاکستان کے فیکے ہوئے پیسے لے کر اپنے ہی دیش شک گرداری کرتے ہیں یہ وہی پتھرباز ہیں جو آمن کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر سرکشہ کرنے والے سینہ پر پتھر برساتے ہیں ان آتنگیوں کا ساتھ دیتے ہیں جو خون کا کاروبار کر بھارت ماں کے لالوں کو لہو لہان کرتے ہیں انہی پتھربازوں کو تتھا کتھت مانوہ دھکار کا ڈھول پیٹنے والے بھٹکے ہوئے یوک بتاتے ہیں محبوبہ مفتی ان پتھربازوں کو شہ دیتی رہتی الگاو واد کے دکان سجائے نیتاؤں کے دکان اب بند ہو رہی ہے اب دیش کے خلاف نفرت فیلانے والوں کو سرکشہ نہیں ملے گی اب پتھربازوں اور الگاو وادیوں کو بھارت نہیں پالے گا سرکار اب کسی بھی حال میں انہیں برداشت نہیں کرے گی سینہ تیار ہے سرکار تیار ہے اب آتنگ کانت ہونا تیہ غصے میں جوالا مکھی بن چکے دیش کو شانت کرنے کے لیے آتنگ کانت ضروری ہے بیورو ریپورٹ اے پی یہاں تو پولواما میں ہوئے آتنگی حملے کے بعد دیش بھر میں غصہ ہے سینہ نے بھی اب بلیدان کا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے غصے میں بلتے دیش کو تھوڑی سی شانتی دینے علی قبر سامنے آئی یہاں پر پولواما بلاسٹ کا ماسٹرمائن کامران عرف غازی قبر میں دفنے کر دیا گیا ہے سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پتھر باد ایک بار پھر سامنے آ رہے ہیں ہمارے سرکشہ بلوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سینہ کے جوان اب بھی انہیں سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اب اور کیا کڑے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے آج ہم اسی پر چارچہ کریں گے سب ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں سب سے پہلے اپنے درشکوں کی ملاقات اپنے آج کے سب ہی سمجھانے تحتیتیوں سے مہمان ساتھ نویڑا سے اس وقت پانچ خاص مہمان موجود ہیں رکشہ وششک لیٹینٹ جنرل ایکے بھکشی صاحب ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہیں جبکہ ویدیش ماملوں کے جانکار ایس کے دتہ صاحب ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں کشبیر ماملوں کے جانکار رومیش رہنا صاحب ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں جبکہ بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے منیش چندل جی ہمارے ساتھ ہیں کانگرس کا پرتینے درد کرنے کے لیے آجائے برما جی ہمارے ساتھ آج اس ترچہ کا حصہ بنے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد ہمارے ساتھ گو انتپنت راجو جی بھی شامل ہوں گے کیونکہ سلاکار سمپادک ہیں ایپی ای نیوز کے بہت سواگت ہے آپ سبھی کا اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شروعات ایکے بکشی صاحب میں آپ سے کروں گا کیا یہ مانا جائے کہ آتنگ کے خلاف آرپار کی جنگ اب شروع ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ شروع ہونی ہو چکی ہے اور اب یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ یہاں پہ فیوچر سے ڈرنے نہیں آئے ہیں فیوچر کو بنانے آئے ہیں ایک دوسرا اگر جو آپ کو کچھ کرنا ہوگا تو کفن سر پہ باننا ہوگا نہیں تو کفن میں لپیٹ کے آنا ہوگا یہ جو ہماری پالسیز ہیں اور خاص کر جیسے پتھر بازوں کے علاوہ اس میں بھی ہمیں سکتی برتنی پڑے گی اور آئے ہوپ کہ یہ ہماری گورنمنٹ اپنا درد نشچے دکھائے گی اور ان کو بھی ڈیل کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ بدلے جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بدلے جائیں گے ایس کے دفتہ صاحب پردھان منتری کا سیدھا سندیش کہ آتنکیوں نے بہت غلط حرکت کیوں اور اس کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا اور سینہ کو جس چھوٹ کی بات پردھان منتری کی طرف سے کہی گئے کہ سینہ فری ہے جگہ وہ تہ کرے سمیں وہ تہ کرے کیسے آپریشن کرنا ہے کیا کچھ تیاری کرنی ہے یہ سب سینہ کے اوپر ہے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ یہ مان لیا جائے کہ اب سینہ کو فری ہینڈ ہے سینہ اپنے حساب سے رنیتی بنا ہے اور اس پر عمل کریں سب سے پہلے تو آج چار اور جوان ہمارے دیش کے انڈیا نارمی کے شہید ہوئے ہیں اس انکاؤنٹر میں ان کے پرتی میں نمن کرتا ہوں اور ان کے پریبار کے ساتھ میرے پوری ساہنے بھوتی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہم لوگ کس طرح سے ویجائے پائے آتنگباد کے اوپر وہ زیادہ مہتپون ہیں لگاتار جس حساب سے موڈ پھیر چل رہے ہیں جم کشمیر میں اور خاص کر کے پولواما کے علاقے میں آس پاس کے علاقے میں وہ کہہنا کہہ پہ درشاتہ ہے کہ آتنگبادی گتیویدی اب ایک فرسٹریٹید سیما پہ ہے اور فرسٹریشن میں یہ لوگ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے اور کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہے بھارت سرکار پولواما کے حادثے کے بعد بہت سارے ویشیش قدم اٹھائے ہیں خاص کر کے کھوٹنی تک کارتھک درشتکون سے اور ملیٹری قدم جو ہے وہ تو لگا دار چلی رہا ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے سات آر دین کا اور ویٹ کیجئے گا اس کے بعد پاکستان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے اندر جب رکھپات مچتا ہے اور جب پاکستان کو اندر سے بھلیٹ کیا جائے گا اس کو بھی اکل ٹھکانے آئے گا پوری چیز کو لے کے میں سمجھتا ہوں کہ مانینی پردھان منتری جی کا جو بیان لگاتار انہوں نے دیا ہے پولواما حاملے کے بعد اس سے کہنا کئی پہ درشتہ ہے کہ بھارت سرکار کا رم نیتی اور بھارت سرکار کا سوچ کیا ہے اور انہوں نے سیدھے وے میں کہا ہے کہ آپ آرپار کی لڑائی ہوگی اور سینہ کو پورا کھولا چھوٹ ہے پتھر وازوں کو لے کے میں دوبارہ اپنا درشتکون دوراتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا ہے اور ہمیشہ کہا ہے یہ کبھل پولواما ہاتھ سے کو لے کے نہیں بھوری کا جب ہوا تھا اس کے بعد بھی تمام چرچاؤں پر میں نے کہا ہے کہ پلٹ گرن کی استعمال دوبارہ ہونی چاہیے اور ری انٹریڈیوز ہونا چاہیے سنسد میں لوگ اگر اس کو لے کے چلاتے ہیں اور ماتم مناتے ہیں اس کو سوچنی کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو پتھر باز ہے آج جو پتھر اٹھا رہے کل یہ لوگ پوٹینچیل آتنگوادی ہیں اور آتنگواد کا شروع پہلے پتھر سے ہوتا ہے اس کے بعد پھر گن سے ہوتا ہے اور آنت میں جا کے پھر لوکٹ لانچر سے ہوتا ہے تو اس لئے ان کو بخشنا بخشنا نہیں چاہیے اور دس سیکنڈ مجھے اور دے دیجئے گا میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کے انکاؤنٹر ہوتے ہیں یہ لوگ کہیں نہ کہیں پہ ڈھال کی طرح یا پھر دیوار کی طرح کام کرتے ہیں آتنگوادیوں کو چھپانے کے لیے اور ان کو بھگانے کا راستہ دینے کے لیے یہ تمام جتنے سارے پتھر باز ہے تو یہ جو آوٹر رنگ پہ یہ جتنے سارے کیمو فلاس آتنگوادی ہیں ان کے اوپر بھی وہ ہی ایک اے فورٹی سیبین کا استعمال ہونا چاہیے کچھ اگر دس پندرہ اس طرح کے پتھر باز اگر مر جائیں گے باقی جتنے ہیں یہ اپنے اپنے بیل کے اندر کشمیر میں خاص طور پر ان علاقوں میں جو کافی سمویدن شیل ہیں یہاں پر آتنگیوں کو پناہ بھی ملتی رہی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کے آپریشن کی دھرکار تو کافی پہلے سے تھی اب دیر سہی سہی ٹریک پر ہے قدم سب سے پہلے میں ان سبھی پروار جنوں کو جنہوں نے اپنے بیٹے کھوئے ہیں اپنے بھائی کھوئے ہیں اپنے بچے کھوئے ہیں ان کے پرتی اپنا نمن شدانجلی دینا چاہوں گا ایک ہمیں پریباشا میں تبدیلی کرنی چاہیے جو یہ کانٹر ٹیررزم آپریشنز ہم کشمیر میں کر رہے ہیں اس پریباشا کو چینج کر کے ہمیں یہ کرنا چاہیے اٹس ا وار آن ٹیررزم یہ پریباشا چینج ہونے سے ایک سائیکلوجیکل میسیج بہت اچھے سے جاتا ہے ان لوگوں کو جو اس کام میں جڑے ہوئے ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے ایک تو ایکٹیو ٹیررز ہے دوسرے پیسیو ٹیررز ہے پیسیو ٹیررز وہ ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں جو سٹون پیلٹنگ کرتے ہیں اور جو انفرمیشن ان جگہوں تک پہنچاتے ہیں جہاں پر جو ہمارے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہے جو یہ سٹون پیلٹنگ آج کی ڈیٹ میں ہو رہا ہے یہ سٹون پیلٹنگ کوئی نیا فینومنن نہیں ہے یہ انیس سو نبے سے ایجاد نہیں ہوا ہے یہ انیس سو پچاس سے ایسے چل رہا تھا کشمیر میں اور ہم کشمیر میں اس کو نام دیتے تھے کنی جنگ کنی مین سٹون اور یہ کنی جنگ کیسے انٹرڈیوز ہوا وہاں پر دو گروپس تھے ایک تو شیر گروپ تھا دوسرا بکرا گروپ تھا شیر گروپ وز ریپرزنٹڈ بائی نیشنل کانفرنس اور بکرا جو ابھی عمر فاروق ہیں ان کے فادر جو مولوی فاروق صاحب تھے ان کو بکرا کہتے تھے اور جمعے کے دن دو چیزوں کا جنگ ہوتا تھا ایک کنی جنگ ہوتا تھا اور دوسرا کانگری جنگ ہوتا تھا اور یہ سٹون پیلٹنگ وہاں سے لے کے آج ایک ان انسٹرومنٹ آف ٹیرر ان انسٹرومنٹ آف ٹیررزم بن گیا ہے سب سے پہلے میرے دو سوال ہیں جو میں کرنا چاہوں گا گن کو آپ بولتے ہیں کہ بھئی یہ گن ہے اور سٹنڈر آپریٹنگ پروسیجر میں اس کا پورا کانٹر ٹیررزم میں آپ کیا کریں گے کیسے کریں گے سٹون کو کیا مانتے ہیں سٹون آج کی ڈیٹ میں ان ان انسٹرومنٹ آف ٹیررزم اس کو کسی نام میں لانا ہے اس کو کسی پریباشہ میں لانا ہے ہاں ہم بولتے ہیں کہ جو یہ بچے ہیں یہ جی ناسمجھ ہیں یہ بھولے بٹکے ہیں اسی لئے پتھر لگاتے ہیں لیکن پتھر ایک بہت امپورٹنٹ انسٹرومنٹ آف ٹیررزم ہے سب سے پہلے اس کو کوئی نام دینا چاہیے اگر گھن کا نام ہے کہ یہ بھئی ٹیررزم کے لئے استعمال ہو جاتا ہے تو اگر پتھر ٹیررزم کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا نام دینا چاہیے نمبر وان اور نمبر ٹو جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے سرکشہ بل ہماری سرکشہ کے لئے اپنی جان دیتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں تو ہم سرکشہ بلوں کو کیا سرکشہ دے رہے ہیں سرکشہ بلوں کو سرکشہ دینا یہ کنٹری کا دائت تو ہے اور یہ ہم سٹیزنز کا دائت تو ہے سب سے آپ یہ دیکھ لیجئے there is a political interference in security operations for example جب کانوائے چلتی ہے کانوائے چلنے کے وقت کوئی سیویلین ٹرافک مومنٹ نہیں ہوتا ہے اور جس وقت وہاں پولٹیکل سرکاریں آئی انہوں نے سب سے پہلے یہ بولا کہ بھئی کانوائے چلتی ہے سیویلین بھی چلیں اس سے greater confidence ہوتا ہے greater confidence کا کیا مطلب ہے 2004 میں بھی ایسا ایک ہوا تھا حدثہ جس میں کافی جانی گئی اور آج پندرہ سال کے بعد وہی surprise attack ہوا جب سیویلین اس کے ساتھ کانوائے کے ساتھ mix ہو گئے اور انہوں نے یہ کر دیا تو ہم اس situation پہ آگئے ہیں اس جگہ پہ آگئے ہیں جہاں پر security operations کو free hand تو ملا اچھی بات ہے اب تک ہم نے ان کے ہاتھ کیوں باندے تھے ان کے آنکوں پہ کیوں پٹیاں لگائی تھی کیا ہمارے intelligence inputs یہ نہیں بتا رہے تھے اور دوسری بات اگر یہ attack ہوا تو اس attack کا information کہیں نہ کہیں سے تو leak ہوا ہے کہ بھئی کانوائے اس وقت جا رہی ہے فلان فلان time پہ جا رہی ہے اس بات کا تو input بھی دیا گیا تھا شاید اچھے آٹھ فروری کو اس بارے پر سوسنا بھی دی گئی تھی کہ اس طرح کا attack ہو سکتا اور یہاں تک بتایا گیا تھے کہ ID کے ذریعہ حملہ ہو سکتا ہے تو اس کو میں آپ کے پاس آوں گا اور ہم یہی سمجھیں گے کہ کیا اپنی طرف سے بھی لاپر واہی بڑھتی گئی جس کا خامیازہ اٹھانا پڑا اور آتنکیوں کو اس کا benefit ملا اس میں سر ایک نور اس میں سر یہ جو actionable intelligence ہے actionable intelligence is very important ہم سنتے ہیں جی ایسے ہے ایسے ہوگا لیکن actionable intelligence میں سب سے پہلے ایک promotion تھا کہ بھئی یہ ہونا ہے اور یہ ہونے کی سمباؤنا ہے اور اس سمباؤنا کو کیوں نے ٹٹولا گیا آج تک آپ یہ دیکھ لیجئے ان families جن کے بچے مر گئے ہیں یہ تو ہمارے بچے ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں اگر ہم سو رہے ہیں وہ اس لیے سو رہے ہیں کیونکہ دے وہ جاگ رہے ہیں ٹھیک ہے میں منیش اندل صاحب آپ کے پاس آوں گا جو بات کہی ہے کہ اب ایک مہم جس طرح سے چھڑ رہی ہے اور ایک میسیج یہ جانا چاہیے کہ آتنک واد کے خلاف لڑائی ہیں اور جو بھی آتنک کا پریمی ہوگا آتنک کو سرپرستی دینے والی مانسکتہ کا ہوگا یہ لڑائی اس کے خلاف ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک target پورا بلکل سیٹ ہونا چاہیے آرپار کی لڑائی دیکھئے آج پورا دیس ایک ساتھ اور ایک سور میں ہے اور آج جو آتنک واد کا جو مہم چلایا جا رہا ہے اپنے چرموٹسکرس پہ ہے کہ ایلو سی کروس کر کے پھر کہیں پہ بھی بوم پھوڑ دیا جاتا تھا لیکن ہماری سرکار موڈی جی کے نتیت میں اتنی مجبوط سرکار ہے کہ ان کو ایلو سی پہ ہی خاتمہ کیا جا رہا ہے سر پہلے بارڈر کر آتے تھے اب گھر گھس کر گھر کر کے جا رہے ہیں بارڈر کا پہ ہی پچھلے سال دیکھیں لگ باک ساڑھے تین سو آتنک وادی کو وہی مارا گیا لیکن آج اس محیم پہ چلنا چاہیے اور ہماری سرکار جیسے ایکسن ابھی پاکستان کے آگینسٹ لے رہی ہے جیسے ایم اے فین کا ہو اور وہاں کے جو الگاؤ وادی نیتہ ہے جو بھڑکاؤ ہیں ان کی سکھ 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 دا کو ختم کیا جا رہا ہے آج آپ نے دیکھا کہ پندرہ تاریخ کے جو موسٹ بانٹیڈ جو انہوں نے اس آتنک واد کے جو مل تھے ان کو آج مار گرائیا گیا ہے اور آنے والے دینوں میں جو آپ کو بیٹ کے لیے سات سے آٹھ دینوں تک سرکار کی ایک ایسی ٹھوس قدم ہوگی جو آتنک وادیوں کو مول روپ سے پرمانینٹ سولوشن ہوگا پرمانینٹ ختمہ کیا جائے گا آپ بکشی صاحب کچھ کھانا چاہ رہے تھے ایسا ہے کہ ایک تو آپ یاد رکھئے جس طرح سے اپنی سرکار کے بارے میں مہت زیادہ بولیا کریے کیونکہ میں آپ کو یاد دلاوں کہ محبوبہ مفتی ایک بہت وی آئی پی تھے انہوں نے پہلا بیریئر توڑا دوسرا بیریئر توڑا اور تیسرے بیریئر ان کو مارک گرا دیا اور انتوں میں کیا ہوا کہ اس وہاں کے آدمی کمانڈر کو مافی مانگنی پڑی پولٹیکل دباؤ لائے گیا اور اس کے بعد جو جوان ہے آج تک تیار میں ہے یہ آپ ہی گورنمنٹ کے سمیں ہوا ہے ایک دوسرا یہ جو ابھی اٹیک ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ گاڑی آ کر کے کھڑی ہو گئی یہ اس لئے ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک کوارڈینیٹڈ ایسپیکٹ نہیں ہے اس دن میں پچھلے ساری اس سال پچھلے سال اسی سمیں اپریل میں وہاں پر میں نے چائے پی ہے جہاں پہ سو گز آگے وہاں پہ اٹیک ہوا تو میں کل پوچھ رہا تھا وہاں کے ایک جوان سے کہ تمہاری جو رو پی کھڑی ہوتی تھی رو پی وہ کیوں نہیں تھی وہاں پہ کہتے ہیں کیونکہ صرف سی آر پی کا اس دن کا انوائی ڈے تھا اور آر آرگوالی وہاں پہ ٹکڑی نہیں تھی جہاں سے گاڑی انٹر آئی ہے یہ تو کوارڈینیشن ہے وہاں پہ اور اس برکے سوال ہمیشہ اٹھتے رہے ہیں جو بھی اپنے اردتائنک بل ہیں ان میں کئی نہ کئی تالمیل کا عباب رہا ہے اس کو بھی دور کی جانے کی اس طرح کی پولٹیکل انٹرفیرنس دوسرا لاپروائی ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں کیوں کہ ہمارے پاس سٹریٹیجی نہیں ہے سنیے 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 ہمارا دیش کیوں کو نہیں اگر ایکسپ کریں گے تو اس کا نقصان پھر آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ہمارے دیش سوال اسی بات کو لے کر اٹھ رہا ہے کہ اگر دھائی ہزار جوانوں کا کافلہ وہاں سے گزر رہا ہے اور اگر پہلے سے اس بات کے انپورٹ ملتے ہیں کہ اس طرح کی آتنکی باردات ہو سکتی ہے اور یہ تک بتا دیا جاتا ہے کہ آئی ڈی کا استعمال کیا آتا سکتا ہے اور ہوا بھی بیسا ہی تو آپ اس بات کو سویکاریں گے کئی نہ تالمیل کا بھاو ہے یا پھر لاپروہی ہوئی ہمارے یہ کلچر ہمارے یہ ہی نہیں ہم ہم کوئی بھی دونگ کامی پرنان دیکھتے ہی نہیں ہے ہم ادھر سے وہ پتھر واجز آئے پتھر واجزوں کے پیچھے ہم لوگ پڑ گئے پیلٹ گنز منہ کر دی گئیں پتھر بازوں کے پیچھے پڑ گئے کوئی ہماری ریٹریبیوشن پولیسی نہیں ہے کہ بھائی ہم اگر کیا کریں گے کوئی بھی دیش ہو میں آپ سے ایک چیز یہ جانا چاہ رہو بکشے صاحب کی پتھر بازوں کے تمام حمایتی بھی رہے ہیں تمام مانوا دکار سنگٹنوں کے ٹھیکے دار جو آتنکیوں کے لیے آرسو بہانے کے لیے سرکوں پر اتار آتے تھے یہاں تک مانگتی کی جاتے ہیں کہ آتنکی کی ڈیڈ بارڈی واپس دے دی جائے اس طرح کے لوگ بھی ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو پولٹیکل ویل کی بات کہی جا رہی ہے سب ہی کو اس معاملے میں ایک ہونا چاہیے اور پتھر بازوں سے بھی جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سکتی سے نپٹے جانے کی ضرورت ہے چاہے پیلٹ گن چلائیے اب چاہے سیدھے گن چلائیے میرا کہنا یہی ہے کہ سکتی سے یہ دس دن تک مک رہیے یہ ایک پولیسی اپنائیے ایک سٹریٹیجی کلچر بنائی ہے اپنے دیش میں کہ ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے مزال ہے اسرائیل میں جا کے ایک پتھر پھیک کر کے دیکھے کسی سپاہی کے اوپر سیدھا گولی مار دی جاتی ہے ایک چیز ایڈ کرو یہاں اچھے یہاں پہ ایک بہت مہتفون چیز کہنا بہت عوشک ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے جب دیر سال پہلے جب پیلٹ گان کو واپس لیا گیا سنسط چلنے نہیں دیا گیا تھا پیلٹ گان کی استعمال کو لے کے اور سنسط میں اتنا بھسڑ مچا تھا جس کے چلتے بھارت سرکار کو مجبور ہونا پڑا اور پیلٹ گان واپس لینا پڑا اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے اور خاص کر کے جب دیش کے اکھنڈتہ اور سرکشہ کو لے کے ماملا ہو وہاں پہ اس طرح کی راجنیتی ہونی نہیں چاہیے پہلی بات دوسری بات میں سپریم کورٹ کا بہت مہتفون ڈیسیشن کے بارے میں بتاتا ہوں سپریم کورٹ نے کہاں ہے if a stone is being used with a with an agenda of مارڈنگ ساموان یا پھر ایٹم ٹو مارڈر کے حساب سے پتھر کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو ایک ویپن کے حساب سے دیکھا جائے گا اور مانا جائے گا تو یہ جو سپریم کورٹ کی جو یہ مہتفون فیصلہ ہے اس فیصلہ کو اس پریپکش میں بھی لاغو کرنی کی عوشکتہ ہے کیونکہ جو پتھر باز ہوتے ہیں وہ لوگ پتھر اٹھاتے ہیں جوانوں کو مارنے کے لیے اور جوانوں کو کہیں نہ کہیں پہ بری طرح سے انجیور کرنے کے لیے تو یہ ایک ایک کرنا چاہوں گا یہاں پہ پیلٹ گان کی ری انٹروڈاکشن کرنا بہت آبشک ہے اس کے ساتھ میں ضرور مانتا ہوں کی لوکل لیویل پہ کہیں نہ کہیں پہ سیکیورٹی گائیڈ لائنز کو لے کے اور انپوٹس کو لے کے کوئی ہے اور میرا یہ بھی انمان ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ انفارمر رہے ہوں گے کچھ لوگ یہ جو مولز ہیں یہ لوگ جو ناکاب کوش ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا بھی بہت ضرور ہے دو تین دو تین چیزوں پہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم بات کریں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر میں آج کی ڈیٹ میں ایک ویل آئیل کانسٹیونسی یا پاکستان ہے پاکستان کانسٹیونسی ہے جن کے ایمبیسیڈرز ہیں جن کو ہم حریت کے نام سے بولے یا انڈرگراؤنڈ سلیپر سیلز ہے یا اوورگراؤنڈ پیپل ہے یہ سب وہاں پر چل رہا ہے اور نبے سے اس میں کافی مومنٹم گین ہو آئے موٹیویشن ہو گئی ہے اور اس کے پیچھے جو ایک طاقت ابر رہی ہے جس کو ہم اندیکھا کر رہی ہیں وہ ہے انٹرڈکشن آف اہل حدیث اہل حدیث فیتھ جو ہے اسلام کا اہل حدیث جس طرح سے اندر آیا ہے آج کی ڈیٹ میں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزرٹ اسلام کشمیر میں ایک صوفی اسلام تھا صوفی اسلام اکومڈیٹ کرنا تھا مائنارٹیز وغیرہ کو لیکن جو یہ اہل حدیث فیتھ ہے یہ اہل حدیث فیتھ ایک ریبڈ فیتھ ہے یہ مانکے چلئے آپ دو خزار کشمیر کی ماسک جو ہے دے آر انڈر دے کنٹرول آف اہل حدیث ایک سو پچیس سکولز آر بینگ رن بائی اہل حدیث فیتھ پندرہ لاکھ ان کے سپورٹرز آج کی ڈیٹ میں امرج ہو گئے ہیں اور یہ جو یہ لارج طبقہ ہے دے کیری اینٹی انڈیا سائک ایک انٹی انڈیا سائک اور جب بھی کبھی جس وقت آپ کو یاد ہوگا جب کشمیری پندت کا پلائن ہوا انیس سو نبے میں تو سب سے پہلے انہوں نے بولا کہ ہم نے ہندوستان کو یہاں سے نکال دیا کیونکہ کشمیری پندت ریپریزنٹ کرتا تھا انڈیا وہاں پر تو آج کی ڈیٹ میں سب سے پہلے جو اہم چیز ہے جو یونائٹڈ کمانڈ کاؤنسل وہاں پر ہے جس کے چیئرمن چیف منسٹر یوجول ہی ہوتے ہیں جی تو وہاں پر جو لوکل پلیس اور سیکیورٹی فورسز میں کہیں نہ کہیں گیپس ہے کہیں نہ کہیں ہولز ہے کیونکہ جو لوکل پلیس ہے وہاں کے لوکل انٹرس کو ترجیح ہوتی ہے اور جو سیکیورٹی فورسز یہ کافی مہتپور بات ہے آپ نے بتایا کیونکہ آپ وہاں کے let me complete it let me complete it اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے جو operational objectives ہے وہ operational objectives ہمارے پاس نہیں آتے ہیں سب سے پہلے اس میں جب ہم execute کریں گے کوئی plan execution سے پہلے ہمیں اپنا strategic objective define کرنا ہے strategic objective میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو یہ اہلِ حدیث ہے جس طرح سے یہ ڈیزرٹ اسلام اندر آ رہا ہے سعودی اسلام اندر آ رہا ہے اس کی روکتہ ہم کیسے کریں ایک چھوٹا سا ادھارن دے دوں کا پالپورا ایک جگہ ہے پالپورا ایک جگہ ہے جہاں پر ایک موسک میں جو لوگ وہاں پر ہنفی اسلام وہاں پر traditional اسلام جو ہنفی اسلام ہنفی اسلام میں لوگ وہاں پر نماز پڑھتے تھے چند سال پہلے تو الکندی صاحب سعودی عربیہ سے ٹریننگ کر کے آئے اور الکندی صاحب نے وہاں پر ایک موٹیویشن کر دیا اہلِ حدیث فید میں کنورٹ کر دیا اور ان جو ہنفی سکول والوں نے ہنفی اسلام والوں نے انہوں نے ان کو وہاں پر اپنی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دے دیا نتیجہ یہ ہوا بہت جگڑا ہوا لڑائی ہو گئی پلیس ہے تو کامن پلیس ہے تو انٹروین اب کیا ہوا یہ جو یہ اہلِ حدیث فید ہے انہوں نے ایک سیپریٹ مسجد وہاں پر بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر مسجد آئی تو یہ فنڈز کہاں سے آئے یعنی اب ان تمام سورس کے بارے میں بھی جانکاری جھٹانے کے بعد ایسے لوگوں پر کاروائی کی جانی چاہیے بریک پر جانے سے پہلے میں ایک کومنٹ آجا ورمہ چیز آپ کا اس پر ضرور چاہوں گا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آتنگ کے انتک یہ جنگ جاری رہنے چاہیے اور جس طرح کی ایک جھٹا پلواما آتنگ کی حملے کے بعد دیش کے تمام راجنیتک دلوں کی طرف سے دکھائی گئے کہ سرکار جو بھی ایکشن لیتے ہیں ہم سب ساتھ میں ہیں جو بہتر ہوں سرکار کا ادام اٹھا ہم سب سپورٹ کر رہے ہیں یہ بہتر موقع ہے آتنگ کے خلاف آخری جنگ کا آپ کو لگ رہا ہے ہم اور ہماری پارٹی تو ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ اس کے خلاف ایک اچھی ویدیسی نیتی اور ایک اچھی نیتی کشمیر کے اوپر بننی چاہیے ہمیں وہ سرکار تے کرے کہ کس طرح کی نیتی ہے اس نیتی کے بعد پوری ہے اور پلواما جیسی جب گھٹنا ہو جاتی ہیں ہمیں اور دیش میں جب ہاکار مستا ہے آج بھی اگر یہ دو آتنگ وادی مارے ہیں اور چار ہمارے اگر جوان مار دیے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہو پائی جوان ہمارا کتنے اس میں پرسکشت ہوتا ہے اس کا پریوار ہوتا وہ ایک دیش کا پارٹ ہوتا آتنگ وادیوں کو بیچ میں نہیں بولا مجھا کہنے دیجئے ہم سرکار کے نا ہم تو سرکار کی نیتی اور نیت پر سوال اٹھانا چاہتے ہیں ہم آرمی کے اوپر کوئی کوششن ہے ہم آرمی کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے لیکن جب تک کوئی ایک نیتی اور نیت پاکستان کے اوپر نہیں بنائیں گے پولیسی کو نہیں ڈبلپ کریں گے ابھی جو سرکار کی درجہ بھی لے لیا گیا کسٹم ڈیوٹی بھی وہاں پہلے لینا چاہیے تھا کئی دیشوں کے اچھا 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 اکتوں کو بلا کر جو بیٹھک بھی ہوئی ہے بلکل اور تمام دنیا کے دیش جو بھارت کے سپورٹ میں ہیں آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ یہ بہتر نیتی ہے جیسے آپ کوٹنیتی بھی کہتے ہیں ہم ایک چیز ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا آپ کے کئی بات چینلوں پر کہ ہم کو اسی دوکت کا کیوں انتجار رہتا ہے کہ جب ہمارے اوپر پلواما اور جیسے کوئی گھٹ نی ہوں پرویکٹیو کیوں نہیں ہوتے ہیں ہم پرویکٹیو ہونے کے لیے ہم اس درسہ میں ہم کیوں نہیں سرکار کا رہوائے کرتی ہے چھپن انچ لا لاکھ اور دستیر کے وادے تو ہم کرتے ہیں لیکن پرویکٹیو ہونے کے نام پر پریکٹیکل ہم ہوتے نہیں ہیں سرکار کو پرویکٹیو ہونا چاہیے آرپار کی لڑائی کے پکش میں ہیں آرپار آتنگ بات کے اوپر لڑنا چاہیے اسے کرنا چاہیے نوڈ بندی پر آرپار ہوتی ہے جیسٹی پر آرپار ہوتی ہے تو دیس کا اتنا مہتاپور مددہ ہے جوانوں کی جان جا رہی ہے پریوار بلک رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پلواما اٹیک کے جس کے بعد پورے دیس بھر میں غصہ ہے اور لگاتار یہی مانگ کی جا رہی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ آتنگ کا خاتمہ کی آج اور پاکستان کو اس کے کیے کہ سزا دی جائے سبھی خاص مہمار ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں حالانکہ سرکار کی طرف سے بھی یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ جوانوں کا بلیدان ورث نہیں جائے گا اور جو بھی گنہگار ہیں ان کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی اور کچھ ایکشن دیکھنے کو بھی ملے لیکن یہ جو تمام ایکشن بخشی صاحب دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی کمر توڑنے کو لے کر پریابت ہیں یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ کی ضرورت ہے اس لڑائی میں آرمی کا سلیوشن جو ملٹری کا سلیوشن ہے وہ لیمٹیڈ ہوتا ہے اور دورگامی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ جو اس کا ایم ہے پورا جو بھی اب ہم پرکریا کریں گے وہ یہ ہوگا کہ کسی طرح پاکستان کی اور ان کے جو سرپرست ہیں ان کی کمر توڑی جائے ان کی ویل توڑی جائے کہ آگے وہ آپریشن نہ کر سکے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے ایک سامرک طریقے سے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا جبکہ یہ ہو رہا ہے جیسے کہ ملٹری لیول کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آرڈی دراریں پڑ چکی ہیں پاکستان ملٹری میں ان کے خود کے ایک لیفٹین جنرل اور ایک بریگیڈیر کو اگواہ کر لیا گیا ہے اور وہ ان کا نام و نشان پتا نہیں ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب قیانی صاحب بھی اس میں انوالڈ تھے وہ بھاگ گئے ہیں آسٹریلیا تو کیوں نہ اس کو اجارا جائے دوسرا بلوچستان اور پکتونوا تازی جگہ ہیں ایکٹ کرنے کے لیے چوتھی پوری ہائیوے کھل گئی ہے چائنہ ایکسپریس ہائیوے اور اس کے پر بھی کانوائے چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو بہت طریقے ہیں اور یہ افکوس دوسرا ہے انٹرنل جو کشمیر میں جو آ گئے ہیں ان کا صفایہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ آرمی میں آپ دیکھتے ہوں کہ ہم میں بھی جب تھا تو ہم لوگوں نے بڑا اس میں فقر لیتے تھے کہ صاحب اتنے ٹرریس تھے ہم نے اتنے کم کر دی اپنے دوران اور چلے جاتے تھے فقر سے لیکن پھر آ جاتے تھے کیوں کیوں کہ آپریشنز کو سلو کر دیا جاتا تھا پولیٹیکل انٹرفیرنس ہو جاتا تھا تو یہ یہ بھی ملٹری کر سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ سٹیپس لائک وارٹر ٹریٹی آپ ایبروگیٹ کریے ٹھیک ہے نا آپ کیا کہتے ہیں فنڈز جو ہیں ان کے ڈرائ آف کریے جہاں تک ابھی اب دیکھیں کیا ہے سعودی ریبی آیا اس نے دے دیا اس کے بعد یو ایس ہے وہ بات کر رہا ہے اب جو اس کے دلتہ صاحب جو اب ایسے ٹی ایف میں جو ابھی بھارت کی طرف سے تیاری کی جا رہی ہے کہ وہاں پر دنیا کے جب کمام دیش موجود ہوں گے تو جو ڈوزیر تیار کیا جا رہا ہے اس میں ساری کرتوتوں کے بارے میں جانکاری دی جائے گی تاکہ پوری دنیا کا دباؤ پر پائے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کافی فیوریبل ثابت ہو سکتا ہے اس لڑائی میں کافی حد تک فیوریبل ثابت ہو رہے ہیں اور خاص کر کے آپ آہ وائٹ ہاؤس کے ریزولیشن کو آپ اگر دیکھیں گے امریکہ کے اور راشین فیڈیریشن کے جو اپنی آئی ہیں پھول مالا کے بعد دونوں سرکاروں نے وہاں کے دونوں سرکاروں نے بہت کلیر وے میں کہا ہے کہ انڈیا کی جو رائٹ ٹو سیلو ڈیفنس جو ہے وہ رائٹ ٹو سیلو ڈیفنس انڈیا کا ادھکار شیطرہ میں ہے اور بہت کانٹریز ویل سٹینڈ بھائی دی رائٹ ٹو سیلو ڈیفنس امریکہ نے بولا ہے کہ ہم بلکل ساتھ دیں گے رائٹ ٹو سیلو ڈیفنس کو لے کے اور راشین فیڈریشن میں بھی کہا ہے یہ بات اور لگ بھاک یوروپین یونین یا پھر یوکے کی بھی جو بیان ہے لگ بھاک اسی دیشہ میں ہے تو اس لیے کہیں نہ کہیں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈائریکلی ان سب مہتوپون دیشوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے اس قدم کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور انٹیم لڑائی انتراشتری آتنگباد کے اوپر سب کو ملکہ لڑنی کی اوشکتہ ہے یہ بھی یہ تمام دیشوں نے کہا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ بھارت کے طرف انڈائریکلی اشارہ کر دیا ہے کہ چاہے وہ ملیٹری اوپشن ہو نون ملیٹری اوپشن ہو جو بھی اوپشن بھارت سرکار چھونتی ہے یا پھر تیہ کرتی ہے اس کے ساتھ انتراشتری کمیونٹی کھڑے رہیں گے تو اس سے اوپن لی کوئی بھی انتراشتری کمیونٹی بول نہیں سکتا ہے چائنا کی جہاں بات آتی ہے چائنا کو سیدھے ہوئے میں آرثک روپ سے چتابنی دینے کی آوشکتہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو بائی لیٹرال ٹریڈ ہے ہمارے دیش کے چاہت لگ بگ 150 بلین یو ایس ڈالرز کی ایک پرو ان کا وہ ہے بیلنس آف پیمنٹ سیچویشن ہے اور پرو بیلنس آف ٹریڈ سیچویشن ہے آپ اگر اس طرح سے پاکستان کو سمرتھن دیتے رہو گے تو انکوش آپ کے ٹریڈ کے اوپر لگے گا اور بھارت کے اندر پرتیبند لگے گا یہ چیتابنی چین بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہے کیونکہ چین کتائی بھارت کے جو وشال مارکٹ ہے اس کو نظراندس نہیں کر سکتا ہے نہیں کہیں نہ کہیں پہ جب تک آپ ٹائٹ نہیں کرو گے حافظ سائیت کے ماملے پہ بھی وہ کہیں نہ کہیں پہ سمرتھن نہیں دیں گے تیسری بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ میں لگاتا پیچھلے دو دینوں سے میں تمام چینلوں میں کہہ رہا ہوں کہ جب وارڈ لائک سیچویشن ہوتی ہے تو یہ جو وارڈ بینک جو عربیٹیٹر ہیں انڈس وارٹ ٹریٹی کو لے کے وہاں پہ ایک کلاوز ہے کہ وارڈ لائک سیچویشن میں بھارت اپنے سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ٹریٹی کو رد کر سکتے ہیں یا پھر اس ٹریٹی کو کہیں نہ کہیں پہ ایک پیسیف موڈ میں رکھ سکتا ہے یہ جو کلاوز ہے آسان نہیں ہے پر ناممکن نہیں ہے دو مہنے لگے گا آپ کو اس پورے چیز کو ایک طرح سے ختم کرنے کے لیے اور پھر اس پہ اس دنشاء میں جانے کے لیے آپ اگر انڈس وارٹ ٹریٹی پہ آپ اگر پونہ سمیکشہ کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کی جو بھومی ہے وہ بنجر پڑ جائے گا اور وہ ان کے لیے بہت بڑا چوٹ ثابیت ہوگا تیسری بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ بلچستان سین پکتونیستان کو لے کے ان کی جو رائٹ آف سیل ڈیٹرمنیشن ہے جس کا حوالہ کشمیر کے پریپکش میں پاکستان ہمیشہ سہید فراشت میں دیتا ہے بھارت سرکار کو آپ سہید فراشت میں اٹھانے کی عوشتہ ہے کہ ان کی رائٹ آف سیل ڈیٹرمنیشن کو لے کے بلچستان پکتونیستان اور سین کو لے کے بھارت قدم سے کندب کھڑے ہیں اور ان کے رائٹ آف سیل ڈیٹرمنیشن کا سمرتھن کرتی ہے اور چوتھا انٹرنل بیسے پہ جو جنگزیاں پرانت میں جو چین نے کیا ہے پورا پرتیبند لگا کے انکلوڈنگ دا میڈیا پورا بلینکٹ کور دے کے کشمیر ویلی میں بھارت سرکار کو بھی وہی کرنا چاہیے پورا بلینکٹ بین لگا کے تمام جتنے سارے آؤٹسائٹ ریسورسے سے ان پر بین لگا کے جو بھی ملیٹری ایکشن آپ کو لینا ہے کشمیر ویلی کے اندر وہ لے سرکار کے اس طرح پر کیا کچھ قدم ہے اس پر تو ہم مریش اندل صاحب سے لیں گے جانکاری لیکن رینا صاحب ہاں میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں اور ساتھی ایک جو سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک مانگ یہ بھی اٹھ رہے کہ آتنگ کے چار آقاؤں کو اگر ڈھیر کر دیا جائے کسی طرح تو بھی آتنگ پر کافی کابو پایا جا سکتا ہے جن میں چاہیں حافظ سعید ہوں مسود عزار ہوں سید سلاہ الدینوں یا پھر ممبئی ہم لوگ کا گنیگار جو تھا اندہوت ابراہیم کہ ان چار کو بھی اگر نیستو نابود کر دیا جائے تو بھی کافی حد تک آپ اس کے پکش دھر ہیں سب سے پہلے جو انہوں نے بتایا کافی اچھی باتیں بتائی انہوں نے لیکن ایک چیز ہے اگر آپ بولٹن کا سٹیٹمنٹ دیکھیں گے بولٹن ایس ایمریکہ دو بار انہوں نے بات کیا اور بولٹن نے بڑا سپکش میں بتایا ہے کہ سرکشہ کا دکار ہے بھارت تو اس کا مطلب ہے کہ جو ورلڈ اوپینین ہے ورلڈ اوپینین ٹوٹل ہی اس وقت بھارت کے ساتھ ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان کرنا ہے اور ادھیان کرنا ہے پاکستان کی جو پالسی ہے پچھلے پانچ چھ سال میں یہ کوشش کر رہے ہیں انڈیجنائزیشن آف کشمیری ملٹنسی تاکہ بولٹ کو یہ بتائے کہ سب ہمارا ہاتھ نہیں یہ تو لوکل جیسے عادل ہے عادل کو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا جو یہ افضل ہے اس کا بندہ جیش کا بندہ ہے لیکن یہ ون آف انسیڈن نہیں ہے عادل نے سٹارٹ کیا ہے وہ میمبر تھا اس کا کیا کہتے ہیں اس کا گزوت الدعوہ گزوت الدعوہ کا میمبر تھا وہاں پر اس نے بازہ پتہ ٹریننگ کر لی بازہ پتہ کام کیا لیکن اس کو لگا کہ میں یہ چھوٹی اورنیزیشن ہے کیونکہ گزوت الدعوہ کا پورا پرزنس وہاں پر کشمیر میں نہیں ہے اس لئے ہی وانڈ ٹو جوائن سم بگ اور کوئی بڑا کام کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں پر جو انڈیجنائزیشن پروسس یہ پاکستان کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ سکسس وہاں پر ہو رہا ہے کہ لوکل ریکٹوٹمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے ہو نمبر وان اور جو نمبر دو آج کی ڈیٹ میں جو ایمبولڈن جو یہ انکریجمنٹ جو انسپریشن آتی ہے وہ آتی ہے افغانستان سے پاکستان آج کی ڈیٹ میں افغانستان کو لے کے پیس پروسس میں کر رہا ہے ابھی وہاں پر پاکستان میں بھی اس کی میٹنگ وغیر ہونی ہے تو ایک امریکہ کی طرف سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کو شاید ہم پھر افریک افغانستان کو ایک سٹریڈیجک اسٹ کے طور پر استعمال کرے تو اپنا جو میکو وہ ڈیفائن کرنے کے لیے جو یہ اٹیک ہو رہا ہے یہ اس کا ایکسٹینشن ہے اور دوسری بات جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت جو افغان ہارڈنڈ کرمنلز ہیں افغان ہارڈنڈ کرمنلز ہیں جو آئی ڈی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ان کو پاکستانی شاید دے دی ہے وہاں پر جو ان کے پاس ہے وہ دیرے 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 ٹرکل آف افیکٹ کر کے ان کو چھوڑتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں جس وقت کرگلوار ہوا کرگلوار نے امریکہ نے امریکہ پوٹ اٹس فوٹ ڈاون اور پاکستان کو بولا کہ بھئی آپ وڈرا کر لو وہاں پر اور نواز شریف نے وڈرا کر دیا اور لٹرلی مافی مانگی بھارت سے کہ بھئی یہ گلتی ہو گئی آج کی ڈیٹ میں امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کنونس کرے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو جو وہ جو اس کا پاور تھا جو کنونس دے ورلڈ تو وہ تھوڑا کم ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہمیں سب سے پہلے فوکسنگ جو ہونی چاہیے فوکسنگ یہ ہونی چاہیے کہ جتنا بھارت نے انویسٹ کے ہے افغانستان میں ڈپلومیٹکلی افغانستان کو پاکستان کے کلچ سے اگر باہر نکالے تو پاکستان کا جو انفلنس ہے وہ کم ہو جائے گا اور جو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشمیر میں ڈریکٹ اس کا پرباؤ پڑے گا چلے فلکل اس پر بھی ہم ایس کے دفتہ صاحب سے اور بکشی صاحب سے اس پر ہم ریکشن لیں گے لیکن اجا برمجی ایک چیز میں آپ سے اور جانا چاہ رہا ہوں کہ اب ایران بھی کافی ناراض ہے پاکستان کو لے کر حال میں جو دھماکہ ہوا اس میں بھی صاف چہتابی ایران کی طرف سے دی گئے کہ پاکستان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ایسی سٹیٹیجی تیار کرنی چاہیے جس میں ایک جھٹا کے ساتھ پوری گھیرہ بندی کر کے آتنگ کے خات میں کھراب چلائی ہو کیونکہ آتنگ سے تو پوری دنیا پریشان ہے اور سب ہی چاہتے ہیں اس سے مقتی ملے تو یہ بہتر افسار کی طرح ہوگا لیکن جب امریکہ میں ایک بہت انچی بیلڈنگ گرائی گئی تھی اور امریکہ کی سینکوں نے اور جوانوں نے اور ماں کی پاکستان میں گھس کے مارا تھا پورے دیش کو پتا تھا موڈی صاحب سے بہت امید تھی اس دیش کو لیکن میں آج ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا آرمی کی ایک بینکس کی کی اس اٹھارے انیس میں ستامن پرسینٹ فٹی سیون پرسینٹ آئی ڈی ایکس کے بلاسٹ کے معاملے بڑھے ہیں فیپٹی سیون مینس چیز ٹو مچ فیپٹی سی مرلہ بھی سمجھے تیتالیس ہی بچہ جو جو ایک ہی سال میں بڑے ہیں آخر سرکار کا موڈ پورا دیش اس وقت آپ کے ساتھ ہے آتنگوات کے بسے پر چالوات چین کی بات تو چھوڑی دیجئے میں سہمت ہوں کہ اس کے اوپر اگر آردھک پرتیبند کیا جائے تو ہاہاکار اس پر مچ جائے گا وہاں کی پاپولیشن اور وہاں کی اکونومک کوئی اتنی اچھی نہیں ہے ٹیکنیلوجی ضرور اچھی ہے کہ کوئی چیز ہم دس روپے میں بناتے ہیں تو چین اس کو سات روپے یا چھے روپے میں بنا کے پورے دیش میں دیشوں میں فیلہ دیتا ہے آپ لوگ کس کے پچھدہ ہیں چھوڑیے چائنہ کو چھوڑیے چالوات چین سن لیجئے آپ لوگ چالوات چین کو نہیں جب آل آور ورڈ کے لوگ آل آور ورڈ اس کے فیور میں ہے کہ آتنگوات ختم ہو تو پھر دیش کی سرکار کو چناوی مونٹ سے ہیڈ جانا چاہیے سرکار کو آتی رہتی ہیں جو ابھی تک سرکار کی طرف سے لیے گئے چاہیں دیش کی جنتہ اس وقت جو ابل رہی ہے جو آگ ہے جس نے مجبوط سمرتن دوزار چودے میں دیکھا مجبوطی سے اس امیت پہ دیا کہ ہم پاکستان کو پاکستان کی بھاسا میں جواب دیں گے منموہن جی کوئی چوڑیاں بجوائی جاتی تھی سر پلیز آپ لوگوں سے اتنا بات تو ہمیں بتانی ہی پڑے گی ہم بلکل بھی نہیں چاہتے کہ اس پر سیاست ہو اور آپ کی پارٹی کے راستی ادھاکش نے بھی یہ بھروسہ دیا کہ ہم سرکار کے ساتھ اس دکھ کی گھری میں پورا دیش ایک ہے تو ہم اکشے جی اکشے جی ایک چیز تو میں کہنا نہیں چکوں گا سیاست نہیں کر رہا ہمیں نہیں حجیٰ برمہ صاحب ہم علجنا نہیں چاہتے ہیں ہم نیتی اور نیت تو بتائیں گے ہماری سرکار میں کیا بہتر ہوا ہم نیتی اور ہمارا بلکل بھی موٹیو یہ نہیں ہے ہم بلکل ایک جھٹا کی آپ بات کر رہے ہیں تو اپنا فوکس رکھے ہیں رہیں گے سودے تاریخ کو جب یہ گھٹنا ہوتی ہے ان کے دلی پردیس کے راست پردیس ادھاکش رات کو ویلنٹائن ڈیو میں چلے جاتے ہیں ہمارے راستی ادھاکش اور ہماری سلاکار سمپا تک گویند پندر راجو جی بھی ہیں گویند پندر راجو جی اگر اس طرح کی اگر اس طرح کی دیس میں دبل نیتی نہیں چلے گی تو پھر کیا یہ مانا جائے کہ آپ دکھاوے کے طور پر دیش میں اس سمیں جو بھاونہ ہیں اس کے طور پر آپ دکھاوے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ میں ہیں سرکار جو بھی فصلہ کرے ہیں اور جہاں موقع ملے آپ آرشنے شروع کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے کیلئے اب بریانی نہیں بریانی نہیں چلے گی سر بلکل کوئی کوئی اس پاکش میں نہیں ہے آجا برما صاحب چار بار پردانی بھی نہیں چلے گی شرمیل شیخ بھی نہیں چلے گی شرمیل شیخ میں کوئی مددہ نہیں ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں یہ بھی نہیں چلے گی اور کنوں نے کہا تھا یہ بات وہ میں اکسی طرح سے جانتا ہے آج کا مددہ پارٹی لیول کا نہیں ہے بی جے پی کانگریس اور اگرس پارٹی دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ میں شرمیل شیخ میں کیا کہا گیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں آتا کوئی مددہ نہیں ہے یہ نیتی بھی نہیں چلے گی اسی لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا راہ نیتی کرن نہیں ہونا چاہیے یہ ایک گمبھیل سمجھ سا ہے اس کا solution کیا ہو کیسے اس کا نپٹارہ ہو اس پر اگر اپنی اپنی راہ رکھی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں ایک سٹریٹیجک تھنکنگ ہونی چاہیے ہاں ہم لوگ یہ نہیں کہ بارہ اور چودہ کے بیچ میں فدکتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو کرتے ہیں یہ تب ہی ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی کلیر کٹ پالسی ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کرنا یہ ہوئی ہے ایک ہی ہے کیا آپ کا آجے برمان جی ہے جب میں آجے برمان جی اس میں یہ ہے تو دس سنوات ساں چندل ساں چھوڑا ساں بھر رکھیں بکشی صاحب کو سن لیجیے ان سے بہتر جانکاری مل پائے گی کیونکہ انہوں نے اتنا سمیہ وہاں پر گزارا ہے وہاں پرستیتوں کو دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا کیا چنوٹیاں ہیں اس کو ہی نہیں دیکھیں میں راشپتی جی کا سہچیو رہ چکا ہوں اور دکتہ صاحب جانتے ہیں کہ کس طرح سے کوٹ نیتک سٹیٹمنٹ جو ہیں اس کے اوپر ہم لوگ بہت جلدی چپک جاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں USA نے ہم کو سپورٹ دیا ہے ادھر USA جو افغانستان کے لیے اس کو پاکستان کی ضرورت ہے اس کا نیشنل انٹریسٹ وہاں ہے نہ کیا ہمارے ساتھ ایک دوسرا سعودی عربیہ دیکھیں اس نے بھی سٹیٹمنٹ دی ان کے آگے بینک رولنگ کرنے چائنہ کو آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ جو ہم لوگ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ کو لے کے اس پر ہم خوب چرچہ بھیجائیں یہ ایک صرف رجحان ہمیں دکھا دیتا ہے لیکن آپ یہ مست سوچئے کہ آ جائیں گے ہم کو ساب انٹریسٹ انٹریجن سپورٹ دینے لگ جائیں گے اپنی فوجیں دے دیں گے اور یہ دیں گے یہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو اپنے بوتے پر لڑنا ہوگا اس لیے ہم لوگوں کو اپنے انٹریسٹ کا دھیان رکھنا چاہیے اس کے حساب سے ہمارے پاس سامر ایک ستھتی ہونی چاہیے اور اس طرح سے ایکشن کرنا چاہیے اس کے بعد کچھ بھی فیصلہ ہو فیس کرنا چاہیے ایک ایک چیز میں چاہوں گا کہ کیونکہ دیش اس بات کو جاننا چاہ رہا ہے ہماری سیوہ ہے سینہ ہے اس سمیں پوری طرح سے مستعد ہیں کسی بھی کاربائی کو انجام دینے پوری طرح سے سکشن میں تیاری پوری ہے دیکھیں تیاری جہاں تک ابھی میں میں بتاؤں گا کہ جنگ اس سمیں بالکل آپشن نہیں ہے کیوں کی انٹر ٹیریزم کاؤنٹر ٹیریزم کی لڑائی یہی ہوتی ہے کہ بیلو وار لیول تو ہم اسی لیول کے اوپر اس کو اچھی طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں جیسے کی ابھی آپ کو بتایا دفتہ صاحب نے بتایا کہ وٹر ٹریٹی ہے ڈپلومیٹک انسرکلمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ان کو فنڈز کے پوائنٹ آف سکھانا ہے یہ سب ہو جائے گا اور یہ ہوگا چھے ساتھ مہینے میں ساتھ میں ملٹری آپریشنز بھی ہوں گے لیکن ہمارے پاس کچھ تو نیتی ہونا چاہیے میں آپ کو ایک چھوٹا سے اگزامپل بتاتا ہوں کیسے ہماری نیتی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے وہ ریٹریبیوشن پالیسی نہیں ہے کیا 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 جائے گا تو جب آٹھ سچ ایٹ وان فور آئی سی ایٹ وان فور کا انسیڈنس ہوا تھا نیپال سے اڑا تھا اور لاہور کے لیے انہوں نے کہا تو پائلٹ کو اکلا آگئی تھی اس نے امریس سر میں لینڈ کر آیا ہماری پاس اس سمیں تھی سامرک ملٹری ڈل تھی میں وہاں پہ رہ چکا ہوں کی کس طرح سے ایسے ائرکرافٹ کو روکا جائے گا لیکن ہم لوگ وہاں پہ کوئی ہماری نیتی نہیں تھی ہم یہاں پہ بھی سوچتے بچارتے رہے پھر وہ ایک میں رکھ جائی ہے پھر اس کے بعد اس کو کندھار لے جایا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہی آپ نے بوبا مفتی قسم میں دیکھ لیجئے ایک لیڈی کی وجہ سے آپ نے جو ہے اٹھا کر کے اس کو واپس لے لیا جو آپ کے ابھی بن گیا اور مسعود ازدر کو دے دیا جو ناسور بن گیا تو دونوں گارمنٹ نے بہت بڑا کام کیا ٹھیک میں ان کے باتوں سے بلکل سہمت ہوں کہ ہمیں پاکستان کو لے کے ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ کو پورا چینج کرنا ہوگا ہمیں کہیں نہ کہیں پہ ایک پورا مان لینا چاہیے راجنیتک پرساشن کو کہ پاکستان ہندوستان کا بھارت کا کبھی مطلب بن ہی نہیں سکتا ہے اور اس کے پیچھے 1947 بہت بڑا کارن ہے اور اس کی جو پورے پولیسی ہے وہ انڈو سینٹرک ہے یعنی کہ انڈیا پہ ہی آدھاریت ہے شروعات بھی اس کی فارن پولیسی آرثک نیتی بھارت سے لے کے ہوتا ہے اور انت بھی وہیں پہ ہوتا ہے اور کشمیل اس پہ ایک بہت بڑا بندو ہے تو اس لیے ہمیں وہ پولیسی اپنانے کی اوشکتہ ہے کہ وہ اگر ہمارے دیش کے اندر اگر دہشتگردھی پھیلاتا ہے تو ہم اس دیش کو پورا بلیٹ کر دیں گے اندر سے اور تباہ کر دیں گے یہ پولیسی ہونی چاہیے چاہے وہ موجودہ سرکار ہو یا پھر آگے کوئی بھی سرکار کیوں نہ ہو یہ پرمنین پولیسی ہونی چاہیے دوسری بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ کٹنیتک درشتکون سے آفگانستان نے جس طرح سے سیکیورٹی کاؤنسل پہ لے کے گیا ہے ماملہ کہ پاکستان دخلاندازی کر رہا ہے آفگانستان کے انٹرنل سیکیورٹی کو لے کے اور اس کے انڈیپینڈنس کو لے کے وہ ایک درشتکون آفگان سرکار نے دکھایا ہے ابھی ویدیش منتری تہران ہو کے آئی ہے اور ایران نے چیتاو نہیں دیا ہے کہ پاکستان بہت بڑے پیمانے پہ کھامیازہ بھوکتے گا یہ ترکون جو ہے بھارت آفگانستان اور پاکستان کے ایران کے بیچ میں جو تیار ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ بہت حد تک الگ تھرک کرنے کے لیے سچم ہوگا پاکستان تو 10 سیکنز مجھے اور دے دیجئے گا انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ کونسپٹ انہوں نے اٹھایا تھا ڈیزرٹ اسلام کا ڈیزرٹ اسلام ایک آفشوٹ ہے واہی بھی اسلام کی جو واہی بھی اسلام جس کا پرتی نیدی کرتا ہے دیو بند اور آلیگر مسلم یونیورسٹی وہاں پہ جو تعلیم پڑھا ہے جاتا ہے واہی بھی اسلام کو لے کے اس پہ تتکالین پرتیبند لگنا چاہیے کیونکہ یہ ناسور کی طرح فیل رہا ہے اور واہی بھی اسلام کا جو مین اور موڈس سوپر انڈی ہے وہ ہے جیہاد جیہاد کے حتیار کو استعمال کر کے دیش میں دارو لے اسلام پھیلانا چاہتے ہیں یہ چیز سمجھنے کی آوشکتہ ہے اور اس پہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے دیش کا پورا ہم دی بار بار بھی کر رہے ہیں اور اس لیے اس پہ پرتیپرند لگنا چاہیے بہت آوشکتہ ہے کہ ہم اس مشکل گھلی میں کم تکم ایک جوٹ ہیں رانی صاحب دیکھیں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا جو جن کو ہم ٹررریسٹ کہتے ہیں یا جن کو ہم مجاہد کہتے ہیں کشمیر کی پریباشا میں وہ ریلیجس ویریئرز یہ ایک بہت ہی ایمپورٹن ڈائکارٹمی ہے نمبر اور نمبر دو جو پاکستان کو یہ ایزی ہو جاتا ہے ریلیجس ویریئر کو اندر بیجنے کے کہ بھئی اسلام خطرے میں ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ آج کی ڈیٹ میں ہے عمران خان کیا بولے کیسے بولے لیکن جو ان کے شہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر ہے وہ پاکستان آرمی کے آدمی ہے تو یہ مان کے چلیں کہ آج کی ڈیٹ میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی پاکستان گورنمنٹ کو بتاتی ہے کہ بھئی آپ کو کیا کرنا ہے یہ مان کے چلیے کہ یہ جو پاکستان آرمی ہے یہی ایک کل سارا کچھ ہینڈل کر رہی ہے اور یہ جو سچویشن ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے جب شاہ محمود قریشی وہاں پر انیٹڈ کینگڈم جا رہے تھے لیکچر دینے کے لیے جو کشمیر وہاں پر سیمینار وغیرہ رکھا تھا تو بھارت نے وہاں پر کافی یہ جدو جہد کر کے اس کا وہ کینسل کرا دیا اور اس کو وہاں پر دیکلیئر کرا دیا کہ بھائی ہے ہیس کامنگ دیئر انیس پرسنل کی پیسٹی آج کی ڈیٹ میں ہمیں جو پالسی کرنی ہے کشمیر پالسی تو ہونی چاہیے لیکن اس کا ایک چیف انگریڈینٹ ہونا چاہیے کہ ایڈیالوجیکلی اس جو یہ ڈیزرٹ اسلام ہے وہاں بھی اسلام ہے نمبر وان اور یہ جو ریلیجیس ویریئرز ہے نمبر ٹو اس سچویشن کو کیسے ڈیل کیا جائے اس کے بعد میں ایک چیز بتاؤں گا سنگاپور یا کوئی ایسے کچھ کنٹری تھی جہاں پر ٹیررزم ہونے کی سمباؤنا تھی اس گورنمنٹ نے مجھے یاد نہیں کونسا کنٹری ہے اس گورنمنٹ نے سب مولویوں کو لایا انہوں نے اس کو بولا کہ بھائی ایسا یہاں پر پیس ہے شانتی ہے ایکانومکلی یہ ساؤنڈ ہے اگر ہم نے یہ ایلیمنٹ یہاں پر کر دیا تو انہوں نے پروسیس او ڈی ریڈکلیزیشن وہاں پر تھرو امامز کروا دیا تو آج کے ڈیٹ میں ایسی ہی سمباؤنا کشمیر میں ٹٹول نہیں چاہیے کی اس ڈی ریڈکلیزیشن کیسے آگے چندل صاحب اب آپ جواب دیجئے کیا کچھ رہنی تھی اور جو اس تقریباً ایک گھنٹے کی ڈیویٹ ہماری ہونے جا رہی ہے اس میں جو بھی نشکرس نکلا ہے رینہ صاحب نے اس کے دتنا صاحب نے اب بکشی صاحب نے جو چیزیں کہیں ہیں سرکار کے ذہن میں وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں دیکھئے آپ دھرج رکھیں بسباس رکھیں بھارت کی سرکار پہ اور بھارت کی سینج وال پہ کیسے ان لوگوں کو خاتمہ کیا جائے گا پورا پلاننگ چل رہی ہے اور دیرے دیرے اگزگیوٹ ہوتی ہے کوئی وار لائک سیچویسن اور ٹیکٹیکل ایکسن ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ٹیکٹیکل ہینڈل کیا جاتا ہے بھارت میں دیکھیں بھارت دیش میں فوج ہے لیکن پاکستان میں کیا ہے فوج میں دیش ہے یہ دونوں ڈیفرنس آپ کو بالکل سمجھنا پڑے گا بھارت ایک دیش ہے جس میں فوج ہے اور پاکستان فوج ہے جس میں دیش ہے یہ دونوں ٹیکٹیکل فولی سمجھنا پڑے گا اور آنے والے بیگت کچھ دینوں میں لیکن آپ کو اچھی کروائی کی سوچنا پاکستان کو دیش کے طور پر دیکھتے ہیں وہی تو مسئیبت اصلی ہے نا اب اس کے اگنس میں آر پار کی لڑائی ہونے کی سمبھاب نہ اور لیکن ٹیکٹیکل ہی ہو ٹیکٹیکل طرح سے ڈیل کیا جا گا ایسا نہیں کہ آج دو دن کہیں کہ آج پاکستان پر اٹیک ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہماری دیش کی سرکار اور سینہ پر اب بیسواس رکھیں بہت جلدی بہت جلدی بہت جلدی بہت جلدی آپ کو اس بات کو لے کر آشوست ہیں کہ سرکار جو بھی قدم اٹھائے گی ہم سرکار کی نیتی اور نیت پر ہم چاہے رہے ہیں کہ سرکار کوئی ٹھوس رینڈے بنائے ہمیں لگتا نہیں ہے چونکہ سرکار کبل کھوکلے وادے اور گھوشنائیں کرتی ہے جو ہم چودے سے دیکھتے آ رہے ہیں چلے خیرہ چرچہ کے سمافہ چیزیں آنی چاہے ہیں تو اس دیس کی جنتہ جو مانگ کریے ایک سو ترس کروڑ لوگ جو مانگ رہے ہیں اس کی مانگ پوری ہونی چاہیے وہ سرکار تکرے گی کون سا بروپرینٹ بنانا ہے کون سی نیتی بنانی ہے کون سی رہو نیتی بنانی ہے سرکار کھلے جملے میں باتنا چاہ رہا تھا لیکن بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ اس چرچہ کے ذریعے جو سارتھک نشکار سے یہ نکلا ہے کہ ایسے کون کون سا سٹیپ ہیں جو سرکار کے لیے اٹھائی جانا ضروری ہے جن پر گوھر کیا جانا ضروری کیونکہ جب تک ان پر عمل نہیں ہوتا ہے تب تک آپ اپنی لڑائی کو اس مستعدی کے ساتھ آگے نہیں بڑھا پائیں گے جب تک آتاں کے بعد کا خاتمہ نہیں ہوتا چاہے کوٹنیتے کے اس طرح پر ہو یا پھر سین شمتہ کے آدھار پر ہو بھروسہ ضرور دیا جا رہا ہے کہ جو بھی دوشی ہیں انہیں بکشا نہیں جائے گا لیکن دیش کا دھہرے جواب دے رہا ہے آکروش اس قدر ہے کہ اب اس بلیدان کا بدلہ لینا ضروری ہے اور سرکار بھروسہ بھی دے رہی بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارا ساتھ اس کارکٹر میں شامل ہونے کے لیے اور اسی کے ساتھ مدہ میں آج کے لیے بس اتنا ہی ای پی ای نیوز میں خبریں لگاتار جا رہے ہیں